ایک بھائی نے قیسٹن کیا کہ قبر کے کچھ احوال بیان کر دیں دیکھیں قبر ویسے تو جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی لمبی ہوتی ہے آدھے قد کے برابر گہری اور آدھے قد کے جتنی چوڑائی ہوتی ہے اتنی چوڑی بناتے ہیں ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے لیکن حقیقتا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان کے مطابق قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جیسا انسان عمل لے کر قبر میں جائے گا اس کی قبر ویسے ہی منظر پیش کرے گی اچھے عمال ہوں گے تو جنت کا منظر ہوگا اور برے عمال ہوں گے تو جہنم کا عذاب ہوگا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کی دیواروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دیتا ہے یعنی چاروں طرف سے جہاں تک اس آدمی کے نگاہ جاتی دیواریں پیچھے ہڑ جاتی ہیں اب دیکھیں پڑوس میں مردہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آگے پیچھے لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم سے اس کی اتنی چوڑی قبر ہو جاتی ہے اندر سے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ وسیع قبر ہو جاتی ہے یعنی اس کو تنگی گھٹن کا احساس کچھ بھی نہیں پریشانی کچھ بھی نہیں بڑی وسط اور جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں اور پھر منکر نکیر آکے کوئسٹنز کرتے ہیں اور جو جواب دے دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جواب نہیں دے پاتا تو اس کو عذاب ہوتا ہے